تو نیٹ میٹنگ میں نے انیبل کی ہے اپنے اس سنگل فیس میٹر کے اوپر تو ریورس لائٹ بھی آن ہے جبکہ میرے یونٹ پندرہ ہیں تو اب دیکھیں گے کہ شام تک یہ کتنے یونٹ کنزیوم کرتا ہے یا کوشش کریں گے ایک دو گھنٹے میں اگر کوئی فرق پڑتا ہے یعنی کہ یہ پندرہ یونٹ سے کم یونٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کو چیک کریں گے کیونکہ جب میں نے ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نیٹ میٹنگ آن کروائی تھی یہاں پہ چودہ یونٹ تھے جو کہ ہم دو نمبر ریڈنگ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا توٹل کلو وارٹ آر جو ہوتے ہیں دو نمبر ریڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں تو دو نمبر ریڈنگ کے اوپر جو تھے وہ میرے تقریباً چودہ یونٹ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ابھی یہ پندرہ یونٹ ہو چکے ہیں تو اس کو بینک سم دیکھیں گے یہ یونٹ بڑھ رہے ہیں یا کام ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں دو گھنٹوں تک اس کا ہمیں کیا ریڈلٹ ملتا ہے ابھی ایک بار پھر ہم چیک کر لیتے ہیں یہ فیفٹین یونٹ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ہمارا میٹر جو ہے پندرہ یونٹ چل چکا ہے دوستو نیٹ میٹنگ کو میں نے انیبل کروایا تھا تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کے یونٹ چیک کرتے ہیں یہ سکسٹین یونٹ پہ آ چکا ہے یعنی کہ یہ سولہ یونٹ ہو چکے ہیں پہلے چودہ سے جب میں نے انیبل کروایا تھا اس کے بعد پندرہ یونٹ اب سولہ یونٹ پہ جا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نیٹ میٹنگ جو ہے اس میٹر پہ انیبل کی ہے بغیر نیٹ میٹنگ کی درخواست دی ہے بغیر گرین میٹر لگوائے تو اس طرح سے انرجی تو فیڈ ہو رہی ہے جیسا کہ اکی سو وارڈ فیڈ ہو رہے ہیں اس ٹائم لوڈ جو ہے دو سو چھے سٹھ وارڈ کا ہے انرجی تو فیڈ ہو رہی ہے گریڈ میں لیکن وہ فالتوز آیا جا رہی ہے یعنی کہ اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ ہونے کی بجائے ہمارے جو یونٹ ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں یہ سولہ سو ساٹھ وارڈ فیڈ ہو رہے ہیں اور ابھی دو نمبر ریڈنگ جو آئے گی اس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ چودہ یونٹ پہلے تھے اب میٹر ہمارا ریورس ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر ریورس ہونے کی بجائے میٹر کاؤنٹ کر رہا ہے کہ کتنے یونٹ فیڈ ہو رہے ہیں وہ ہمارا بل انکریز کر رہا ہے یعنی کہ وارڈا کا یہ میٹر ہے یہ انکریز کر رہا ہے چودہ سے سولہ یونٹ ہو چکے ہیں اگر ایسے ہی یہ چلتا رہا پروسس تو بل اتنا زیادہ آئے گا کہ جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا حالانکہ یہ ریورس لائٹ بھی جل رہی ہے اور گریڈ فیڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ بل آئے گا تو اس طرح سے آپ نے بغیر نیٹ میٹنگ کی درخواست دیئے اس میٹر کے ذریعے گریڈ فیڈنگ نہیں کروانی میٹر ریورس ہونے کی بجائے فارورڈ ڈائریکشن میں جلتا ہے فارورڈ میں چلتا ہے جس کی ویاسے یونٹ بڑھ رہے ہیں یونٹ کم ہونے کے بجائے اتنے زیادہ یونٹ بڑھ رہے ہیں کہ بل بہت زیادہ آئے گا تو اس لئے اگر آپ کے انویٹر میں بھی یہ آئیکن بلنکنگ کرتا رہتا ہے تو پھر آپ کو چیک کر لینا چاہیے اور یہ پاور بھی آپ کی زیادہ ہے اور یہاں پہ لوڈ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یونٹ زیادہ ہو کے یہ گریڈ میں فیڈ ہو رہے ہیں نہ صرف فیڈ ہو رہے ہیں بلکہ یہ یونٹ بھی آپ کے کاؤنٹ ہو رہے ہیں جو چل رہا ہے یہ انکریز ہو رہے ہیں یونٹ فارورڈ ہو رہے ہیں نہ کہ ریورس ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے گریڈ فیڈنگ کروانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا ہی آپ کو لاؤس آئے گا موسیقی موسیقی